سرز مانگے تو صاف صاف ہے پورے ہندوستان سے صاف صاف آواز آ رہی ہے کہ ہمارا سی اے این ار سی این پی آر کے ورد ہمارا یہ دھرنا ہے اور یعنی شیط کالین دھرنا ہے ہم تب تک دھرنا دیتے رہیں گے جب تک کہ کوئی سرکار کا آدمی ہم سے آ کر بات نہیں کرتا اور آج جیسا کہ سب کو معلوم ہے آج ہمارے گرہ منٹری امیچہ آیا آنے والے ہیں تو ہم ان کا تہہ دل سے آپ کے میڈیا کے مادیہم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا تہہ دل سے استقوال کرتے ہیں وہ کہہ کے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں میں بھرم پھیل گیا بھرم پھیل گیا ہے کیسے بھرم پھیل گیا آپ سرکار میں بیٹھے ہیں آپ ہوم منسٹر ہیں آپ ٹی وی پر نیشنل ٹیلی ویزن پر آ کے کیوں نہیں کہتے آپ سی اے کے بارے میں نارسی کے بارے میں ان پی آر کے بارے میں صاف صاف کیوں نہیں بتاتے تا کہ لوگوں کا بھرم دور ہو پائے ڈیفرینڈ میڈیا آتی ہے اور ایسی ایسی عورتوں کو پکڑتی ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ ویک پوائنٹ ہے جس لگتا ہے ویک پوائنٹ ہے اور وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ سی اے کا فول فارم بتائی ہے ان پی آر کا فول فارم بتائی ہے ان آرسی کا فول فارم بتائی ہے یہ کیا بات ہوتی ہے سر ایک سو پیتیس کروڑ ہندوستان کے آبادی ہے اور سب کو پتا ہے کہ سب بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں غریب ہیں بہت سے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کی نظر میں جو لوگ کو نہیں پتا ہے ان کی نظر میں یہ ایک لفظ بن گیا ہے ایک ورڈ بن گیا ہے ان پی آر ایک ورڈ بن گیا ہے ان آرسی ایک ورڈ بن گیا ہے ہم جیسے لوگوں کو پکڑ کے پوچھئے ہم بتائیں گے فول فارم کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے اس سے ہم کو پریشانی کیا ہے آپ ان سے ملکے پوچھتے ہیں جیسے کہ ایک ورڈ بچے لکھتے ہیں پیچیو کاپے میں لکھتے ہیں پیچیو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کی پیچیو کا فل فارم کیا ہے انہیں یہ پتہ ہوتا ہے پیچیو اگر لکھا ہے تو مطلب پیچ بلڈنا ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب پلیس تنور ہے تو ان کو بھی نہیں معلوم کہ نیشنل رجسٹر اور صدیقین اس کو ان کو یہ نہیں معلوم کہ چیر کا فل Quan سیل تین کسیو امینڈمنٹ و نیابی pergi نہیں مولم کہ یہ نیشنل پفریریشن رجسٹر اور اگر آپ دیکھی ہو jase ok ہے تو آپ بہت چلوں اور کے لگے لیکن وخواہ ہوتا ہے یہ سب کو نہیں پتا ہوگا لیکن طلب ہن کا کام چل جاتا ہے Harm таким میں سٹھیک ٹاک تو ایسے سوال نہیں پوچھتے پتہ نہیں کیسے کیسے آڑے تیچھے سوال پوچھتے ہیں نہیں کسی سے بات نہیں ہو کوئی کسی طرح سے آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اوپر سے پولیس جو ہے کہ بہت بہت پریشان کرتی ہیں اس قدر پریشان ہے سر آپ دیکھ لیجی آپ کیمرہ دکھا کے یہاں کا ایٹمسفیر دکھائیے سر گھما کے کہ کتنی تھنڈ ہے سر ہم لوگ کے ہاتھ دیکھے سر لال ہو رہے ہیں سر ادھر نہ دینا ہمارا کونسٹیوشنل حق ہے پروٹیسٹ کرنا ہمارا کونسٹیوشنل حق ہے سر اگر وہ کہیں پہ ہم کو کونسٹیوشن کے اکورڈنگ ہم کو لکھا ہوا دکھا دیں کہ آپ دھرنا نہیں کر دے سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ سارے کو اٹھا لو ایک طرف سے سب کو اٹھا لو اور جیل بھرو آندولان ڈرنے والیوں نے سر اس بار آپ نے محلاؤں کو باہر نکالا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ محلاؤں میں کتنی شکتی ہوتی ہے سر وہ دو سو دو ہڈی اگر آپ کی ایک ساتھ جائے وہ اتنا درد ایک بار میں محسوب برداشت کرتی ہے سر ان میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ نے ان کو لا کے یہاں سڑک پہ گھڑا کر دیا ہے اور وہ یہاں سے ہلنے والی نہیں ہے وہ گھر اتنے اچھے سے چلاتی ہے وہ اس کو بھی اتنے ہی شاندار طریقے سے چلائیں گے انقلاب جند آفات محلاؤں مبین ایسے ایسے نہیں نہیں کوئی شہسن پر شہسن کسی سے بات نہیں ہوئی ہے اور شہسن بہت بھی کیا کرے گا کیونکہ وہ تو غلط کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں آرہی ہے کہ وہ ہم کو آ کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دیں کیونکہ وہ جان رہے خود بھی ان کا زمین اگر جاگ رہا ہوگا کہیں کہیں وہ سوتے ہوں گے تو ایک اگر ضرور خیال آتا ہوگا کہ ہاں میں نے غلط تو کیا ہے یار میں نے کیا غلط کر دیا ہے اب یار میں ان جنتا کو کیسے سمجھا ہوں کیسے جاؤں اگر میں جاتا ہوں تو ادھر میرے ووڈ بینک جو وہ میرے چلے جاتے ہیں میری تو کرسی گر جائے گی اس جر سے تو یہ آنی رہے ابھی آپ نے میری ایک بہن سے کوشن پوچھا ایف آئر کے نالج میں اب اس سے وہ مجھ سے پوچھئے آپ دیکھئے کتنے لوگوں پہ یہ ہوئی ہے کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے یہ میرے لئے میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ گھر سے جس ٹائم میرا پہلا قدم باہر نکلا ہے اس مقصد کو لے کر کے تو ہم فلی مینٹلی پرپیئرڈ ہو کر کہ یہاں آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو پورے انڈیا میں عورتوں پہ بچوں پہ ظلم ڈھایا ہے جو بھی ظلم ڈھایا ہے وہ ظلم میرے اوپر بھی ڈھایا جائے گا تو ایک ایف آئی آر نہیں پچاس ہزار ایف آئی آر یہ کرا لیں گے ان کی جیلیں کم پڑ جائیں گی ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں ہم مہلائیں جیسے اب ایک چھوٹی سی بچی نے کہا کہ دو سو دو ہڈیاں ٹوڑتی ہیں تو پھر ہم بچے کو پیدا کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کسی پورش میں بھی ہمت نہیں ہوتی جو ہم مہلاؤں کے اندر ہمت ہوتی ہے تو شاہی جی آج آپ ہمارے لقنوں کی سرزمین پر آ رہے ہیں ہم ہم ایز اپ پرائی منسٹ آپ ہوم منسٹر ہو اس حساب سے آپ کو تھوڑی سی ریسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ ہماری لقنوں کی تہذیب نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم تمیز سے بات کرے اور ہم بہت پیار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بہت اچھی بات آپ ہمارے لقنوں کی سرزمین پر آپ اتریں گے آج اور اترنے کے بعد آپ آ رہے ہیں ہم سب ہی مہلائیں آپ کا استقبال کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور اگر آپ آ رہے ہیں اگر آپ کا زمین آپ کو علاو کرتا ہے کی نہیں آپ نے واقعی غلط کیا ہے تو آپ ہمارے بیچ آئیے ہم سے سمواد کیجئے ہم سے ہماری پریشانیوں کو پوچھئے ہم اس کھلے آسمان کے نیچے اس گھنے کوہرے کے بیچ میں ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اگر آپ نہیں آتے ہیں ہم سے کوئی سب ہماری محلاؤں سے بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم یہ مان لیں گے کہ واقعی آپ نے کالا قانون لیا ہے اور آپ جان رہے اور اس وجہ سے آپ ہم محلاؤں کو فیس نہیں کر پائیں گے ہمارے سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ اس وجہ سے ہم سے مو چورا کر کے آپ کہیں اور آئیں گے اور ایک سرنگ میں چھپ کر کے آپ پھر نکل جائیں گے آپ ہم کو فیس نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا زمین آپ کو کہیں نہ کہیں اندر سے دھکل اب میں کیسے اب جاؤں وہاں پر ارے یار امیت کیا غلط کر دیا تو نے جلدبازی میں فیصلہ کر لیا بینہ کسی کو بلائے بینہ کسی سے سوچے سمجھے اب میں کیسے ان عورتوں کو جواب دوں اور پرابلم میں رات میں لیڈیز جگتی ہے یہاں پر واش روم ایک کافی دور پہ بلگ وہ پانچ پانچ روپے لیتے ہیں اور دوسرے تالہ لگا دیا تھا اور یہاں پہ لائٹے بند کری جاتی ہے اور دیکھیں ہم لوگ اتنے کھولے میں بیٹھتے ہیں کم مل بھی پولیس لگا اٹھا لے گئی تھی ہم لوگوں کو اس طرح سے پریشان کر دیا جاتا ہے اتنا پریشان کیا جارہا ہے لیکن ہم لوگ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے اور اسی طرح سے لڑتے رہیں گے جب تک گورنمنٹ اپنا اینار سی واپس نہیں لیتی ہے وہ جتنا بھی پریشان کر لے جتنا بھی ہم لوگوں کو یہاں پر تکلیف دینی ہے دے دے لیکن ہم لوگ یہاں پر ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور ڈٹے ہیں ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ رات میں جو ہماری بہنیں تھی واش روم کو لے کے اس قدر انہی نزیت صحیح ہے ادھر ادھر جا رہی ہیں آپ سوچ لی عورتوں کے لیے کتنی بڑی یہ دکت ہے اور ایون جنین نے ہمارے سپورٹ میں کھولے بھی ہم نام نہیں لیں گے آپ نے ان ریسٹوران کا یا اسپاس والوں کو آپ نے وہ بھی بند کروا دیا فورس لی کہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو بالکل بیسک نیڈ ہے آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں اتنا گندہ کام تو آپ لوگ کے میڈیم کے اگر یہ بات پہنچتی ہے اس میڈیم سے تو پلیز یہ پہنچائی کم سے کم اتنا تو نہ دبائیں یہ حد ہے زیادتی کی یہ حد ہے